السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی منی مزی اور ودی میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان تینوں میں سے کس کے نکلنے کے بعد غسل فرض نہیں ہوگا کس کے بعد غسل فرض ہوگا یہ بہت ہی ضروری معلومات میں آپ تک پہنچاؤں گا کیونکہ آج کل ہمارے نو جوانوں میں یہ بیماری کسرت سے پائی جاتی ہے کہ ان کو پیشاب کرنے کے بعد یا فون پر بات کرنے کے بعد ہلکہ چپ چپا سا پانی آ جاتا ہے اب وہ اس ٹینشن میں ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہوا یا نہیں ہوا تو آئیے پورا مسئلہ جاننے سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نمبر ایک منی منی وہ ہے جو شہوت کے ساتھ آلہ تناسل سے نکلے نمبر دو مزی مزی وہ ہے جو بغیر مزے کے ایسے ہی آلہ تناسل پر چپ چپا سا مادہ نکلتا ہے کھوپرے کے تیل کی طرح کا مادہ وہ کبھی قبض کی وجہ سے بھی یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی نکل آتا ہے یا فون پر بات کی اس کی وجہ سے نکل آتا ہے نمبر تین گارے پیشاپ کو ودی کہتے ہیں جو غالباً دیکھنے میں گارے دودھ کی طرح کا مادہ ہوتا ہے اب مسئلہ سمجھئے کہ منی نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے جبکہ مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ یقیناً ضرور آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ منی وہ ہے جو شہوت کے ساتھ نکلے مزی وہ ہے جو بغیر مزے کے آلہ تناسل پہ حلکا سا چپ چپا سا مادہ نکل آتا ہے ودی گارے پیشاپ کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں دودھ کی طرح کا معلوم ہوتا ہے تو منی نکلنے سے غسل فرض ہوگا مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا حوالہ قانون شریعت بہار شریعت السلام علیکم